تو آج آپ لوگوں سے ڈائیٹ دلیم کی ریسپی شیئر کر رہی ہیں جو کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹ فل ہے اور بہت زیادہ ہیلدی ہے اسلام علیکم ایرون وائرل ایم فومیٹی بلوگز اسے کیا آپ لوگ کو پتا ہے میرے چینل کا نام وائرل ایم فومیٹی بلوگز ہے تو میں آج آپ لوگوں سے دلیم کی ریسپی یہاں پر شیئر کر رہی ہوں دلیم بنانے کے لیے چار سے پانچ میں نے دالے لیے ہیں ان کو اپنی ایک کوئنٹیٹی کے حساب سے دی لیجئے گا چنی کی دال زیادہ شامل کرتے ہیں اور جبکہ یہ دو میرے دلیا اس میں لیے ہیں جو کا بھی لیا ہے گےہوں کا بھی لیا ہے تو اس کو سوک کر کے رکھنا ہے یہاں پر اور دلیے کو ہم سوک کریں گے بعد میں جبکہ دالوں کو ہم نے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے سوک کر کے رکھ دیا تھا یہاں پر اب اس کو چولے پر چڑھا چکے ہیں تقریباً دس منٹ پندرہ منٹ اس کو وائل کریں گے تو اس کے پر اچھے خاصی جھاگ آنا سٹارڈ ہو جائیں گے تو ہم ہیلڈی وے میں اس کو بنا رہے ہیں تو تمام جھاگ ہم اس کو اٹھا کر پھیک دیں گے باہر نکال دیں گے میں یہاں پر بیف میں بنا رہی ہوں آپ لوگ چکن میں بھی ٹرائے کر سکتے ہیں دونوں میں ہی بیسک مسارے یہی جائیں گے تقریباً ون انڈ ہاف کیجی یہاں پر بیف لیا ہے میں سارا ایٹ نہیں کروں گی تھوڑا سمیں اس میں سے نکال لوں گی مجھے ویجیٹیبلز میں ڈالنا ہے تو بس اس میں میں تمام چیزیں اٹھ کر دوں گے اب مسارے شامل کریں گے بیسک مسارے اس میں جائیں گے کوئی بھی ایسے انوک کے مسارے اس میں نہیں ہم شامل کریں گے کہ آپ کو ڈھوڑنا مشکل ہو بہت ہی آسان رہتی بھی ہے بیسک مسارے میں دھنیا مسکوٹیو ایمیچ پسیو ایمیچ اور حلدی آ جاتی ہے اور مسارہ شامل بات میں ہی کیجئے گا جھاگ نکالنے کے بعد تاکہ ہمیں کوئی بھی ہیلتھ ایشو نہ آئے کیونکہ یورک ایسٹ کی پرابلم ہو جاتی ہے تھائیروٹ کی پرابلم ہو جاتی ہے اس طرح ڈالو وارہ میں جھاگ آتے ہیں اور ہم نے بیف کے بھی جھاگ سارے نکال دیئے تھے اب جتنے بھی مسارے ہم نے ڈال دیئے ہیں اس کے اندر اور ادرگ لیسن پیسٹ بھی ڈال دیا ہے ہم نے اس کے اندر تو اب آتے ہیں دلیم کا کورما بنانے کی طرح تو کورمے میں آپ آثینٹک ریسپی بھی ٹرائے کر سکتے ہیں اور میری یہواری ریسپی جو بہت ہی زیادہ سمپل ہے اور اس سے ٹیسٹ بھی بہت ہی زیادہ اچھا آتا ہے بینہ محنت کے کیونکہ آپ آثینٹک بنانے کھڑے ہوتے ہیں تو پہلے بہت سارے پیاس فرائے کرنے پڑتی ہے اور پورا کمپلیٹ کورما بناتے ہیں لیکن آپ اس طرح سے بناتے ہیں تو آپ کی محنت بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے تو اس میں بھی بیسنگ مسالے جائیں گے حلدی جائے گی کٹیوی مرچ پسیوی مرچ جائے گی اور نمک جائے گا اور ادرگ لیسن پیسٹ جائے گا یہ تمام چیزیں ہم اس میں ڈال دیں گے اور اب یہاں پر آپ چاہیں تو اس میں کوئی سبھی کورما مسالہ شامل کر سکتے ہیں ورنہ آپ گھر کا بھی شامل کر لیجئے میں نے یہاں پر تککہ مسالہ لیا ہے مجھے اس کا فلیور دلین کے اندر زیادہ پسند ہے تو میں نے تککہ مسالہ لیا ہے اور ساتھ میں میں نے سالن مسالہ جو میں گھر میں بناتی ہوں اس میں زیرہ دھنیا اور ثابت مرچ اور بس یہی چیزیں تین سے چار عدد چیزیں ہیں سالن مسالہ بنانے کے لیے آپ اوپر آئی بٹن میں دیکھ لیجئے گا میں نے کیا کیا چیزیں اس میں شامل کیتے ہیں آپ کو مل جائے گا اور ادرگ لیسن پیسٹ بھی میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اون ڈیبلی سپون بھر کے یہ بھی ڈال دیں گے اب آتی ہے ہرے مسالے کی باری اس میں دھنیا ڈالیں گے پودینہ، ہری مرچ اور پیاس یہ تمام چیزیں اس میں کٹ کر کے ڈال لیں گے آپ چاہیں تو جو آپ دالے وغیرہ پن رہی ہیں آپ کی پک رہی ہیں اس میں بھی شامل کر سکتے ہیں چاہے تو یہ جو کورمہ آپ نے سائیڈ میں بنانا سٹارٹ کیا ہے اس میں بھی ڈال سکتے ہیں تو میں کورمے میں ڈال دیتی ہوں اور آپ چاہیں تو کورمے کے سٹائل میں بھی کورمہ بنا سکتے ہیں لیکن اس میں مجھے آسان لگتا ہے ایسے ہی اور یہ ڈائیٹ دلیم بھی ہے اس میں کوئی بھی بہت سارا آئل وغیرہ نہیں میں نے شامل کیا ہے آپ نے دیکھا ابھی تک کوئی بھی کسی بھی طرح کی آئل ایڈ نہیں کیا ہے میں نے یہاں پر اور اس کو کٹ کر کے ڈال لیں گے دھنیا ڈال دیں گے پودینہ ڈال دیں گے ہری مرچ پیاز وغیرہ سب ہی ڈال دیں گے اور دلیم کی بوٹیاں جب بھی آپ بنائے چاہے چکن میں بنائے چاہے بیپ میں بنائے بلکل چھوٹی چھوٹی نہیں کرنی ہے پڑے پیسز رکھنا ہے تاکہ اس کے ریشے اچھے بن سکے کیونکہ دلیم کے اندر ریشہ ہوتا ہے بہت زیادہ ٹیسٹ فل لگتا ہے یہ میں نے سوک کر کے رکھ لیا یہاں پر دلیا جاؤ کا دلیا بھی اور گےہوں کا دلیا بھی اب یہاں پر پیاز کٹ کر لیے میں نے دو پیاز اس میں شامل کیے ہیں کٹ کر کے اور ساتھ میں ہم فرائے پیاز بھی اس میں ڈال دیں گے آپ کے پاس جو بھی پیاز ہو آپ اچھی کونٹیٹی میں یہ ڈال دیجئے گا کورمے کے اندر میں یہاں پر کورمے میں پیاز ڈال رہی ہوں یہ میں نے دو عدد پیاز لیے اس کو شامل کر دوں گی اور اس کے علاوہ میں نے فرائے پیاز بھی اس میں شامل کی ہے یہاں پر دیکھیں آپ میں فرائے پیاز بھی شامل کر رہی ہوں اور اگر آپ کے پاس فرائے پیاز ہے تو آپ وہ ہی ڈال دیں اور اگر آپ کو کچھ پیاز ڈالنی ہے تو آپ وہ بھی شامل کر سکتے ہیں اور یہ ڈائیٹ دلی میں بہت ٹیسٹ فل بنتا ہے وہ کہیں سے بھی ڈائیٹ دلی نہیں لگتا ہے بہت ہی زیادہ ہیلتی ہے اور ساتھ میں ٹیسٹی بھی اتنا ہی ہے تو منت میں ایک بار لازمی بنا کر کھایا کریں یہ اچھے سے بائل ہو گیا تقریباً ایک گھنٹہ تو ہم اس کو میش کر دیں گے اس کے بعد ہم یہ دلیا شامل کریں گے اس میں دلیا ہم نے بہت زیادہ نہیں پکانا کیونکہ یہ ہم نے دلیا ہی لیا ہے تو یہ بہت ہی جلدی کوک ہو جائے گا اور سوفٹ ہو جائے گا اس کو میش کر لیں گے جتنا بھی کورما ہم نے بنایا ہے اس کی بوٹیاں اچھے سے گل چکی ہیں اور اس طرح سے بس ریشہ بن جائے گا اور اچھے سے ہم نے اس کو گھوٹ لینا ہے تاکہ ہمیں دلین پورے دالوں میں جب ہم مکس کریں گے تو اس کو بہت زیادہ پریشانی نہ ہو ہم گھوٹا لگانے میں اور یہاں پر ہم نے دیکھیں دالیں ہماری اچھے سے کوک ہو گئیں دلیا ڈالنے کے بعد بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا اس کو بنانے میں یہ ہم نے اچھے سے ریشہ کر لیا ہے یہاں پر آپ دیکھیں اب اس کو ہم کورما کو تمام دالوں میں اور دلیا میں شامل کر دیں گے یہ سب ڈالنے کے بعد اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس میں ون ٹیبل سپون بھر کے ہم چکن پاورڈر شامل کریں گے اور گرم مسالہ شامل کریں گے یہ ایک سیکرٹ مسالہ ہے جو باہر کے دلیم میں بہت زیادہ یوس ہوتا ہے چکن پاورڈر اور گرم مسالہ باہر کے دلیم میں بہت زیادہ اچھی کوئنٹیٹی میں یوس کیا جاتا ہے اور جتنے بھی سٹریٹ فوڈ ہیں ان سب میں یہ چکن پاورڈر اور گرم مسالے کو بہت زیادہ انہینسر کی طور پر جانا جاتا ہے اور وہ سب اس میں ضرور مکس کرتے ہیں اور یہ دلیم کے لیے میں نے بہت زیادہ ہرم مسالہ بنا کر رکھا ہے جو موسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے جب تک یہ چیزیں نہ ہوں بلکل بھی مزا نہیں آتا دلیم کھانے کا اور یہاں پر میں بریک فاسٹ کی تیاری کر رہی ہوں وائل کر رہی ہوں چنے وائٹ والے اور اس میں ون ٹیبل سپون میں نے مسور دال بھی ڈال لیے ساتھ میں سوڈا وائرہ ڈال کر اس کو سوک کر کے رکھ دیں گے پیاس فرائے کر کے ہم نے تڑکہ دیا ہے اور جتنا بھی ہرم مسالہ تھا اس سے گانش کر دیا ہے اور اگر آپ چاہیں تو یہ تڑکہ بھی نہ ڈالیں بلکل ہی ڈائیٹ دلیم بینہ آئل کی بنا سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں بلکل ڈائیٹ دلیم ہے اور اس میں میں نے کوئی بھی تڑکہ نہیں دیا ہے کیونکہ میں یہ کسی کو بھیجوا رہی ہوں سامنے والی انٹی کو تو وہ نہیں کھانا پسند کرتی ہیں تو ان کے لیے ڈائیٹ دلیم بلکل ٹھیک رہے گا اور کیونکہ ان کو کولیسٹرول ہے تو وہ کھانا پسند نہیں کرتے ہیں اور جب ایسی چیزیں بناتے ہیں تو نیبرز میں ضرور دینا چاہیے ہوفولی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا کومنٹ ضرور کر دیجئے گا موسیقی